زندہ قومیں اپنے بارے میں کوئی بھی الزام لگے تو اس کو تحقیقات کیا کرتی ہیں یہاں جب یہ سائفر پیش ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے پاس وہ کیا کہتے ہیں دو دفعہ پیش ہوا ایک عمران خان کے سجیرے سر پر آئی دوسری دفعہ شہباز شیف جی جی یہ مداخلت ہے انٹرفیرنس ہے ڈیمارش کیا جائے ڈیمارش ہوتا ہے یو ایس ایمبیسیڈر اگر وہ نہیں تھا مداخلت تو ڈیمارش کیوں کیا آپ نے ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ ڈائلا کر کے مسائل کا حال کریں اتنی مہنگی بچھلی اور گیس کے ساتھ کوئی انڈسٹری لگا سکے گا جب انڈسٹری نہیں لگے گی کربار کون ہوگا روزگار کیسے بڑھے گا اچھا پھر آپ کو چاہیے ڈالر انفلو ڈالر انفلو سوائے اوورسیز کے کون آپ کے مدد کر سکتا ہے جن کی بنیاد ہی جھوٹ پر مبنی ہو جو ڈاکا زنی کے ذریعے پارلیمنٹ میں پہنچے ہوں یہ اسی راول پنڈی کے بارے میں لیاقت چٹھا جو کچھ بول رہا چکا ہے وہ سباب کے سامنے ہے میرے انسان آباد کا میں میں نے ہوں الیکٹڈ ہے میں نے ہوں ایک لاکھ پانچہ زار ووٹ لی ہیں فارم پارٹی فائی میرے پاس موجود ہیں جس نے پچاس زار ووٹ نہیں لی ہے وہ اس حملی میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے نام کے نیچے کھڑے ہوکے وہاں جھوٹ بول کے وہ اتھلے رہے بات یہ ہے کہ جھوٹوں کی حکومت آئے گی جھوٹ کی بنیاد بنائیں گے کہہ رہے ہیں کہ جی سائفر جھوٹا ہے مجھے بتائیں وہاں وہ فرشتے بیٹھتے ہیں بھائی جو ایک ملزم ہے یا ایک چور ہے جس نے جرم کیا ہے اس جرم کو دیکھیں زندہ قوم میں وہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کو ٹویسٹ کیا ہے اس میں جو لکھا ہوا تھا نا اس کو مور توڑ کے پیش کیا میں اس کو آ رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ بھائی وہ جو ایک ملزم ہے زندہ قومیں اپنے بارے میں کوئی بھی الزام لگے تو اس کو تحقیقات کیا کرتی ہیں یہاں جب یہ سائفر پیش ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے پاس وہ کیا کہتے ہیں دو دفعہ پیش ہوا ایک مران خان کی سیجرے سر پر آئی دوسری دفعہ شہباز شیف جی جی یہ مداخلت ہے دیمارش کیا جائے اگر وہ نہیں تھا مداخلت تو دیمارش کیوں کیا آپ نے آج جو کچھ یہ بونے سے اصدان یا پی ایم ایل این کے نمائندے جو کچھ بول رہے ہیں بات سنیں کہ پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کیا کہا یہ سائفر کس نے لکھا تھا شویب شاہین صاحب اصد مجید نے لکھا تھا بیان آپ نے سنا کہ انہوں نے بیان کیا دیا تھا کیا کیا ادالت میں ادالت میں جو کچھ اس نے بیان دیا ہے وہی کہا ہے نا اس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو باتیں آپ کر رہے ہیں سن لے نا میں اس سے آگے جاتا ہوں سائفر موجود ہے جی عمران خان نے سب سے پہلا کیا مطالبہ کیا جو ریڈیشنل کمیشن بنائی جا چیف جیسے پاکستان کو لکھا راہی میں کمیشن بنائی جو کہ باج باگ کہنے پر وہ بھاگ گیا جی اس کے بعد کیا کیا جب شہباز شیف کی زیر خیادت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا ابھی نکلوا لیں اس نے کہا جی دھمکی آمیز گفتگو تھی الفاظ تھے ہم اس پہ ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں گے کہ کون کون میں اس میں ملوث ہے تو کیوں نہیں بنایا سنیں آج بھی موجود ہے نا آج آپ کے پاس سائفر موجود ہے اس سائفر کے اوپر تحقیقات کے لیے کون کون لوگ ملوث ہیں آ جائیں آج آپ تحقیقات کرا لیں سچ آپ کے سامنے آ جائے گا ہم تو دو سال سے مطالبہ کر رہے ہیں نا انہوں نے بھی اس کو ایڈمیٹ کیا اور آج بھی اس کا تقاضہ کیا ہے زندہ خوہ میں ہمیشہ اپنے اوپر لگنے والے داک کے اوپر تحقیقات کیا گئی ہے میں آپ کی بات سے کیا سمجھوں کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اصد مجید نے عدالت میں غلط بات کیا عدالت کو غلط بتایا انہوں نے بھائی پریشر ہوگا نا دیکھیں یہ بات دوسرے اس نے ایک بات کی جو کچھ کنٹیٹس سائفر تھے اس کو ایڈمیٹ کیا ساشی کردار جو پاکستان کے لوگ اس پر ملوث تھے اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے اس تحقیقات کے اوپر سرسد مجید نے تو تحقیقات نہیں کرنی تھی دیکھیں انٹرسیپٹ میں شائع ہو چکا ہے کسی نے اس کے کنٹیٹس کو ڈینائی نہیں کیا کسی نے نہیں کیا انٹرسیپٹ کی سٹوری کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو فوراں ہٹا دو ورنہ پاکستان نتاج بھگت رہے کے لیے یہ انٹرسیپٹ کیا کیسے تھا اس کا سورس بتا دیں انہوں نے کہا ہے کسی نے اس کو جا کر کے وہاں مقدمہ نہیں کیا کہ جو آپ تم سورس بتا رہے ہو غلط بتا رہے ہو خان صاحب سے کاپی بھی تو گم ہی تھی اسی کاپی کا تقاضی کیا جاتا ہے یہی تو بات ہے جو کاپی گم ہونے والا کہانی ہے آزم خان نے آگے ساری سٹوری بیان کر دی اس حکومت کو اس نے کہا اچھا مجھے بتائیں آپ جو ایک سربراہ ہوتا ہے کسی بھی دارے کا وہ ریکارڈ کی پر ہوتا ہے اس نے کہا جی مجھ سے بارہا کہا کہ یہ ڈھونڈو کدھر دفتر سے کیسے غائب ہو ایک پرائم منسٹر کا کام ریکارڈ کی پر یا کلرک نہیں ہوا کرتا یہ تو سائفر کی بات ہے اس حکومت کو آپ سے شکوا یہ ہے کہ آپ ہر بات پر پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں ابھی آپ نے شعیف شاہین صاحب جو جوابی اکمانستان پر حملے کی آپ نے کہا یہ بھی غلط ہے پھر خان صاحب نے بھی ایسے ہی بات کر دی تو یہ آپ لوگ کیا صرف تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں دیکھیں خان صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ جب میڈیا سے بات کی میں موجود تھا مسئلہ کیا ہے آپ ایک ملک ہے جس کے لیے آپ نے پچاس سال قربانیاں دیئے اگر آپ نے اس کے گھر میں بھی جا کر گز کے آپ نے ہمارے فوجیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے تو ہم کیا کریں پھر مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پہل کی ہے دوسری بات یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے پہل کی پہل محشت گردوں نہیں کی سننیں میں ایک بات کر رہا ہوں ہمیں پاکستان کی چکر سیکیورٹی کا معاملہ ہے ہمیں اس پہ بہت محتاط گفتو کر لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے مسائلہ ملک کے ساتھ ڈائلا کر کے مسائل کا حل کریں جنگ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے آپ کو امن چاہیے اس ملک میں واحد مسائلہ ہے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات درست ہو سکتے ہیں یا چائنہ ہے آپ بجائے اس کے ساتھ جس کے لیے آپ نے اپنی معیشت کی قربانی دی اپنے ملک میں دہشت گر دی آپ نے کرا لی اس کمسائل ملک کو سیف کرنے کے لیے بڑی اچھی آبات کر رہی لیکن آپ اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی وجہ آپ ان سے جنگ کر رہے ہیں یہ دونوں دو طرفہ تعلقات ہوتی ہیں یہ ایک طرف سے نہیں ہوتے دونوں طرف کو اس پہ کردار ادا کرنا پڑتا ہے بارے سن لیں مسئلہ کیا ہے ان کی سولہ مہینے حکومت رہی ایک دن بھی بلاول صاحب گیا ہے افغانستان شاہین صاحب اب پاکستان کو بقاعدہ ایک پروگرام کی ضرورت ہے اور یہ جو سٹینڈ بائی موعدہ ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر باتچیت شروع ہو جائے گی کیا پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرے گی یا داخلی معاملات سے مشروط کرنے کی ہی کوشش کریں گا دیکھیں سب سے پہلی بنیاد ہے سیاسی ادم استقام ختم کریں اس کے لیے جس کو حق ملا ہے اس کو واپس کریں نمبر ایک نمبر اٹھارہ بلین ڈالر سالانہ مفت مرات ہیں کل میں کاسیشن ایویلیو پہ میرا سپریم کوٹ آئی کوٹ وہیں ہے میں وہیں سے ہوتا ہوں کل دو سو گاڑیاں صرف پروٹوکول کے کھڑی ہیں اٹھارہ بلین ڈالر صرف مرات دے رہے ہیں مفت باقی چھوڑیں ترخواہیں کرپشن ساری ایک طرف ہیں اور یہ کرزے لے لے کے صرف اپنی مرات کو بڑھاتے چلے جانا ہے اور بڑھاتے چلے جانا ہے گیس اور بجلی کے بل اچھا مجھے بتا دیں پچیس پرسنٹ آپ کا سود ہے کوئی انڈسٹریالسٹ پچیس پرسنٹ سود لے کے اتنی مہنگی بجلی اور گیس کے ساتھ کوئی انڈسٹری لگا سکے گا جب انڈسٹری نہیں لگے گی کربار کون ہوگا روزگار کیسے بڑھے گا اچھا پھر آپ کو چاہیے ڈالر ان فلو ڈالر ان فلو سوائے اوورسیز کے کون آپ کے مدد کر سکتا ہے ایکانومیسٹ نے بڑا زبردست کارم لکھا تھا پندرہ فرمی کو آگر آپ پڑھنے کا موقع ملے ان کے پاس نہ پیسے ہیں نہ دوست باقی بچے ہیں روی چیل گئے گا سعودی عرب اور وہاں پہ سعودی بلی ہے سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے تو کیا آپ کو نہیں رکھتا کہ وہاں سے کوئی اچھی خوشکبری سرمایہ کاری کے حوالے سے آ سکتی ہے یا وہ صرف آپ توقع یہی رکھتے ہیں کہ وہ دو عرب ڈالر صرف سٹریٹ بینک میں رکھوا دیں گے سو بلین ڈالر کا انڈیا کے ساتھ ان کا مائدہ ہے سعودی عرب کا پچھتر بلین ڈالر کا یو اے ای کا مائدہ ہے ان کے ساتھ سنے نا اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو سو اونٹ ہم خجوروں کے بھیج دیں گے یہ ہے آپ کی اوقات جب illegitimate بیٹھے ہوں گے تو کون ان کے ساتھ اپنے اوورسیز کا ٹرسٹ قائم نہیں کریں گے ٹھیک اور وہ ٹرسٹ تب ہی ہوگا جب آپ کی مستحقم legitimate گورنمنٹ ہوگی